کہ محمد سے وفات تو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا میں ہو کلم اور اقبال کہنا لگے تو ہی تھنڈا ہو گیا ہے بجی اس کی آدم دھیر ہے مسلمان نہیں خطاق کا دھیر ہے تو اقبال سے کہا تو مشورہ دیر پر کیا کرے کہنا لگے قوت اس سے ہر پست کو بالا کر دے اور باہر میں اس نے محمد سے ادالہ کر دے باہر میں اس نے محمد سے یہ جو جہدی تنجی میں فانکتہ کرتی ہے یہ نہیں جیاد کر سکتے میں ذمہ داری سے وعدہ پیش کروں گا کہ سلطان سلاح الدین نجوبی حضور غوث پاک کے مدرسے کا طالب علم تھا اس کی سترہ دار فہم ساری کی ساری میرے غوث پاک کے مریب تھے ساری کی ساری میں تاریخی حوالہ پیش کروں گا شاہب الدین غوری خاجہ محمد بن اجمیری کے قدموں میں بیٹھنے والا تھا سلطان نامود غزنبی حضرت ابول احسن خرکانی کا مریب تھا اور انجیب عالم دیر ملہ جیون کا مریب تھا اور یاد رکھو سو بھی یہ کمال کرتا ہے کہ مریب کے دل سے نفس نکال کے بار پھینکتا ہے خدا رسول کی محمد تبست کرتا ہے اور پھر وہ تواد آتی ہے قربت ایسی سے ہر رسول سے بھانا کر دے باہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے وہ ایک شاعر بات کر گیا لیکن بڑی الوک ہی کر گیا کہنے لگا وہ قام کر جو لڑتی تھی لنگی شمشیروں کے ساتھ وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ وہ لوگ جات کریں گے احمد بن قاسم سترہ سال کا جوان ایک بیٹی کی فریاد پر یہاں آیا سترہ سال کا لڑکا اور جب آیا نا دیکھ دے محمد بن قاسم آئے جہاں انہوں نے پڑاو ڈالا سیند میں آکے وہاں پریشان فردے ایک بابا جی گزرے تو کہنے لگے بیٹے پریشان ہو محمد بن کا سنکہ میں لگا حضور علاقہ بھی نہیں آیا ہے زبان بھی نہیں آتی سڑکوں کا بھی نہیں پتا کیسے سنا راجدہر کے پاس بڑی فوج ہے میری بات کی سمجھا رہی ہے سنا اس کے پاس فوج بھی بڑی ہے کیسے مقابلہ کریں گے تو بابا جی کہنے لگے تو فکر نہ کاریمت کار صاف بنگی کار کہنے لگا نہیں وہ پتہ نہیں کہا مورچے بنا لیں گے کیا کیا وہ کون ورڈ ہوں گے کیسے بولیں گے کس طرح مقابلہ ہوگا بابا جی کہنے لگے تو میندکار میں دعا کروں گا دو چار دن کے بعد وہ بابا جی ملے تو محمد بن قاسم بڑا ہشتاش پشتاش ہے خوش ہے تو کہا بڑے رازی ہو کیا ہوا تو محمد بن قاسم کہنے لگے کہ بابا راجہ باہر تین گھنٹے میرے مقابلے میں کھڑا ہوگا سوٹھے گھنٹے وہ نقام ہوکے بھیر جائے گا کچھ لے گھنٹے سارے بولے تین گھنٹے سے زیادہ وہ میرا مقابلہ کر سکتا تو کہنے لگے تجھے کیسے پتہ چال گیا کہنے لگا میں نے دس اوز بے دیتے وہ پتہ کر کے آئے مجھے پتہ چلا کہ راجہ باہر نظر کا بڑا گندا ہے وہ تو اپنے ماموز آئے تو خانہ ذات کو بھی بری نظر سے دیکھتا ہے اس کی تو اپنی پہنے اس کی نظر سے محفوظ نہیں کہنے لگا بابا جی جو گندی نظر کا ہوتا ہے وہ میدان میں کھڑا رکھ رہنے کی ہمت نہیں رکھتا اور فرمایا میں رسول اللہ کا غلام ہوں میرا قد دیکھو حسن دیکھو جمال دیکھو سترہ سال کا جوان دیکھو کہنے لگا اچھا میں مجھے رسول اللہ کی ظرفوں کی میں نے کبھی کسی بی بین کو بری نظر سے نہیں دیکھا گلدہ آدمی میرے مقابلے میں کھڑا رہ سکتا یہ کیسے مقابلہ کریں گے یہ مقابلہ کریں گے آپ کے ملک کا وہ اچھا دن مقابلہ کرے گا جس کو کہا گیا تو شادی کیوں نہیں کرتا تو اس نے کہا جس کو روز تازہ دودھ ملے اس کو بیعث بان لیں کہ کیا یہ بہیرک اتنی گلدی بولی بولنے والے برما کے مسلمانوں کی بات کریں گے مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی اور ہمیں ہیں کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ ہمارے رہنماں ہیں جس قوم پر یہ سوچ دی جائے اب بیسیوں بچے ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے ان لوگوں نے اتنے گلدے فلسفے پر وہ قوم کیسے جیاد کرے گے جس کی نظر ہی پاک نہیں اس کا نظریہ ہی پاک نہیں دو باتیں اپنے اندر پیدا جو قوم کرنے اس کے حلال کھائے نظر پاک رکھیں پھر جیاد میں جائے گی اور دلداری سے محبت چھوڑے اس کا شہیدوں نے کوئی حضرت ساتھ دن ماز کو زخم لگا تو رونے لگے حضور نے فرمایا درب ہو رہی ہے کہا نہیں درب نہیں ہو رہی ہے حضور نے فرمایا پھر کہا یا رسول اللہ پتا تو آپ کو ہے پر پوچھتے ہیں تو بتا دیتا ہوں معبوبہ دل کرتا ہے یہاں زخم لگا ہے کہ یہ پیت میں لگ جاتا تو مجھے شادہ تو مل جاتے ہیں حضور اس لئے رو رہا ہوں کہ شہید نہیں ہو پایا اکبال کہتے ہیں شہادت ہے نہ تبود مقصود نومن نہ مال غلیب نہ کشور کشائی یا رسول اللہ رو رہا ہوں یہاں زخم آیا ہے یہاں لگ جاتا میرے نبی نے ماتھا چھوما فرمایا جا آمنہ کے لال کا وعدہ ہے قیامت کے لئے اللہ تجھے شہیدوں میں کھڑا 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 اس زخم کی برکے سے اللہ تجھے شہیدوں میں پاپائی جزبہ پاکا